السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کی رحمت آپ کے زندگی میں شامل آل ہوگی آج میں لے کر آئیوں آلو کے بھرتے کی ریسپی جو کہ سپائیسی چٹ پٹا بہت مزے کا ہے ایک ریسپی میں نے گرین آپ لوگوں کو بھرتے کی دی تھی اور اب یہ ریڈ سپائیسی چلیز کے ساتھ گرین اور ریڈ چلی اور گرم مسالے کے ساتھ بنا رہی ہیں دیکھیں کیا کیا چیزیں ڈال رہی ہیں آلو تقریباً ہاف کیجی میں نے بوائل کر کے لیے اور ثابت گول لال مرچ لے رہی ہوں بگار کے لیے ہری پیاز لی ہے اس کا وائٹ حصہ لیا ہے اور کڑی پتہ لیا ہے اور زیرہ ہاتھوں سے کرش کر کے لیا ہے یہ بگار میں ہماری جائیں گی یہاں وائٹ پیاز جو ہے وائٹ حصہ پہلے میں نے فرائی کیا ہے اس کو تھوڑا سا لائٹ براؤنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کرنی میں گرین والا جو حصہ ہے پیاز کا وہ ایڈ ہوگا جس طرح سے چیزیں میں ڈال رہی ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی یوز کرنی ہے تو کافی ٹیسٹ کی آپ کا آلو کا بھرتا بنے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسا بنا ہے اور کیسا لگا ہے آپ کو اب یہ سادھی بہتار کی چیزیں میں ایک سارڈ ڈال رہی ہوں زیرہ گول لال مرچ ہری والی پیاز کی پتیاں اور کڑی پتہ اور زیرہ ہاتھوں سے کریش کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا فرائی کروں گی اور آلو کے اندر جو ہے ابنے والو میں میں نے نمک حضب زائقہ آپ لوگ لے لیے گا اور لال مرچ بھی حضب زائقہ حلدی تقریباً میں نے گرم مسالہ ون ٹی سپون لیا ہے یہ چیزیں میں اس میں اٹھ کروں گی کوئی زیادہ مسالے نہیں ہیں کم مسالوں میں بنا ہے لیکن بہت ہی مزے کا ہے اور ٹیمارٹر میں نے لیے تین عدد ہاف کےجی میں تین عدد ٹیمارٹر میں نے لیے ان کو بارک کٹ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ٹیمارٹر اٹھ کروں گی اور ٹیمارٹر کو تھوڑا دلنے تک اس کا پانی خوشک ہونے تک انتظار کروں گی تو اس کے بعد میں اس میں آلو اور جتنے بھی سپائسز ہیں وہ میں اٹھ کر دوں گی اب ٹیمارٹر کا پانی ہم نے خوشک کرنا ہے اور کائنلی جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو وہ پلیز جا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن برابر ملتی رہے اور جو لوگ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور ان سے میری ریکریسٹ رہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر کریے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تاکہ میری آسلا افزائی یہ دیکھئے آلو کے اندر میں نے نمک لال میرچ حلدی اور گرم مسالہ آپ چاہیں تو ابھی ڈال سکتے ہیں یا گرم مسالہ لاسٹ میں بھی اٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا برتا تقریباً تیار ہوگا اور ہرا دھنیاں ہری میرچ کٹھی ہوئی بارک وہ اس میں اٹ کر دیں تو کافی سپائسی مزے گار چٹ پٹا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی ریسے بھی اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد و آباد رہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں حال رکھیں میرے بچوں کو میری شہر کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سہت اکاملہ عجلہ نافع عطا فرمائے اور ہمیں جو جو بیمار ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سہت اور تندرستی عطا فرمائے آمین یہ دیکھئے بورتہ ہمارا تیار ہے کھائیں انجوائے کریں اور مجھے دعائیں دیں کہ آپ لوگ کے لئے اپنے گھر کے ذائقے اور ڈیفرنٹ ریسے پیز لانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ ہری میرچیں ہارا دھنیا اور گرم مسالہ ابھی میں نے اٹ کیا اور اس کو تھوڑی سی دھیر دن دوں گی اور ڈیش آؤٹ کر دوں گی ریسے پی پسند آئے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں ایکسٹ ریسے پی میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اس فاطمہ سید کو اللہ حافظ ملتی ہوں ایکسٹ ریسے پی میں تب تک کے لئے ملتی ہوں ایکسٹ ریسے پی میں تب تک کے لئے ملتی ہوں ایکسٹ ریسے پی میں تب تک کے لئے ملتی ہوں ایکسٹ ریسے پی میں تب تک کے لئے ملتی ہوں ایکسٹ ریسے پی میں تب تک کے لئے ملتی ہوں ایکسٹ ریسے پی میں تب تک کے لئے